ہیلو گائز اسلام علیکم میں ہوں بینا فاطمہ آج لے کر آئی ہوں مٹر پلاو تو الیچی دیسپا زیرہ سفیز زیرہ بھی ہے سیاست زیرہ بھی ہے لانگ بھی ہے کالی مرچ بھی ہے چھوٹی الیچی بڑی الیچی سٹار اور سانیمن سٹک یہ سارے یہ چاول ہے یہ مٹر ہے یہ ہردھنیا ہری مرچ دینٹے مارٹر اور دھائی یہ پیاز میں نے کاٹ کر رکھ دی ہے یہ دیکھئے سارے مسالے پلاو کے لیے مٹر پلاو کے لیے ریڈی ہے آپ کے گھر میں کیسے مٹر پلاو بنتا ہے تو ضرور مجھے اپنا فیڈبیک کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا لیکن میرے گھر میں ایسے بنتا ہے اور میں اس کا آپ کو فیڈبیک کیا ریسے بھی آپ سے شیئر کرنے والی تو اس سے پہلے میرے چینل کے چیز سبسکرائب لائک اور فالو تو گرم تیل میں میں نے ڈال دی پیاز دیکھیں پیاز کے بغیر تو آپ کو بتا ہے پیاز جو ہے کھانے کی جان ہے پیاز ٹیمارٹر ہرد ہے وہ ادرک لسن یہ دو چیزیں ایسی ہیں تین چار چیزیں ایسی ہیں جو بیسک ہیں جس کے بغیر کھانا بن ہی نہیں سکتا بن سکتے ہیں کچھ جگہوں پر پیاز اور ٹیمارٹر کے لیے ادرک لسن مرش نوک یہ تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے تو ہم اپنے کچھ اور کام بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ اس سے پہلے کیجئے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر اور جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا نہیں بھولیے گا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پاہ سکے یہ نمک میں نے اس میں ایڈ کر دیا کہتے ہیں کہ براؤن جب پیاز کرتے ہیں تو اس کے اندرہ نمک ایڈ کرنے سے پیاز بہت زیادہ کرسپی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہو جاتی ہے اور جلدی بند بھی جاتی ہے یہ دیکھئے اور میں اس پوائنٹ کے اندر آکے اپنے جتنے بھی کھڑے مسالے تھے وہ میں اس کے اندر پیاز کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دوں گی تو وہ پیاز کا اور مسالوں کا فلیور اروما اس میں مکس ہو جائے گا اور سبردست پلاو کے اندر انہینس ہو جائے گا اور چار چانچ لگ جائیں گے ہمارے پلاو کے اندر تو یہ دیکھئے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھئے تھوڑی سی میں نے چلا لیے یہ دیکھئے اب میں اس میں ڈال لی ہوں یہ لیٹی لانگ دال چینی سیاہ زیرہ سفیز زیرہ سٹار یہ سارے جتنے بھی کھڑے مسالے ہیں اور کالی مرش اس میں ڈال دی ہے جب تک ہماری پیاز ہوگی براؤن یہ دیکھئے کیونکہ فلیور جو ہیں سکندر مکس ہو جائیں گے تو اس سے اور مزیک آتا ہے میں سمجھتی ہوں گھر کے مسالے سے جو چیز بنائی جاتی ہے وہ زیادہ مزیکی ہوتی ہے بنید باہر کے مسالے کی ہمیں نہیں پتا وہ باہر کے مسالوں میں کیا ایٹ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے لیکن آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز خدا کے واسطے باہر کا مسالہ چھوڑیے ریسی اتنی مہنگائی ہوگی گھر کے مسالوں کا کھانا بہت اچھا بنتا ہے اور بہت جلی بنتا ہے اور یہ تیز بات تیز بات مر دی ہے توڑ کے ڈالیں کاٹ کے ڈالیں لیکن اسی میں ایٹ کر دیتے کا پیاس کے اندر ہی تو بعد میں ایٹ کرتے ہیں تو فلیور اس کے اندر انہینس نہیں ہو رہا ہوتا فلیور اس کے اندر بلکل مکس نہیں ہو رہا ہوتا یہ دیکھئے ادھر آکے میری ہلکی سی پیاس جو برونش کی طرف جاری تھی پنکش ہو گئی تھی تو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ادھرک لسن ادھرک لسن بھی اپنے لحاظ سے ایٹ کیجئے گا زیادہ نہیں ایٹ کیجئے گا کیونکہ کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کچھ لوگ کو ادھرک لسن کا جو پھناوا ٹیسٹ نہیں جا رہا ہوتا تو اس کی خوشبو بھی زیادہ بہت بری لگتی ہے کھانے کے اندر تو یہ دیکھ لیجئے اور جیفل بھی ڈالا ہے اس میں رجویتری ڈالی ہے سوری اس کے اندر میں نے یہ ادھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے دھائی یہ دیکھئے اب دھائی کے ساتھ میں اس کو بھونوں گی یہ دیکھئے اور آپ کو پتہ ہے سردیاں ہیں اور دا مٹر چاول نہ کھا رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم دیسی لوگوں کا مٹر چاول کے بغیر تو سردیاں گزر ہی نہیں سکتی مٹر اور مٹر کی امام مٹر گوش بہت سائی چیزیں ہیں مٹر سے بنتی ہیں اور مٹر تو مٹر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مٹر جان ہے یہ دیکھئے اب یہ تھوڑا سا بھونوں گی میں اس کو اس کے اندر آپ لوگ بتائیے آپ لوگ سردیاں مٹر چاول کھاتے ہیں یا کچھ لوگ مٹر جو ہے فریزر میں سٹور کر کے رکھ دیتے ہیں اور کتنے دن تک سٹور کرتے ہیں کیا سٹور کیا ہوا مٹر آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے جیسے ہم لوگ تو کھا لیا کرتے ہیں لیکن جیسے میرا بھائی ہے وہ سٹور کیا ہوا مٹر بلکل نہیں پسند ہی نہیں کرتا کہتا ہے نرم ہو جاتا ہے عجیب سا ہو جاتا ہے تو وہ بلکل منع کرتا ہے گرمیوں میں اگر مٹر چاول کوئی بنائیں تو وہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کو تو آپ لوگ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پلیز اپنی باتیں بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے مٹر کو سٹور کیا جاتا ہے کیا نہیں کیا جاتا اور اس کا پروسس کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں مٹر میں نے چھیل کے دھوک یہ رکھی ہوئی تھی تو ادھر ہم نے مٹر اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سا مٹر کے ساتھ بھی اس کو میں بھونوں گی ہاں میں نے ایک اور چیز بھی کاٹ کے رکھی تھی جو میں بھی آپ سے شیئر کرنے آلی ہوں ٹیمارٹر، دھنیا اور ہری میرز یہ میں جو نا میری امی اس سے تھوڑا سا وہ کرتی ہے لیکن مجھے اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے آپ کو لگے یا نہ لگے مجھے نہیں پتا اس کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں ٹیمارٹر کو ہری دھنیا اور ہری میرز کو نہیں صرف ٹیمارٹر کی بات کریں ٹیمارٹر امی کہتی ہے نہیں ڈالنا چاہیے پلاو میں نہیں ڈالتا لیکن میں ڈالتی ہوں پتہ نہیں کیوں ڈالتی ہوں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اس کو ابھی نہیں ڈالوں گے صرف آپ سے شیئر کر دیا اس کو میں نے کاٹ کے رکھا یہ دیکھئے ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ آپ لوگ کے گھر میں مٹر سٹور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور آپ لوگ کس طرح سے اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں میری امی جو ہے سٹور کر کے چھیل کے رکھ دیتی ہیں فریزر کے اندر اور جب کبھی لکھلتا ہے یا بھائی نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ کھا لیتے ہیں وہ نبھا ہی بہت غصہ کرتا ہے سٹور کیا ہوا مٹر کہ مجھے نہیں کھانا تو پھر ہم اس کے لئے دوسرا بناتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹیسٹ جو اس کا چینج ہو جاتا ہے سٹور کیا ہوا مٹر کا لیکن ہوتا مزید ہے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی پانی وہ اس لیے ایڈ کروں گی مٹر گلیں گے آپ کو بتائیں آج کل نئے مٹر ہیں لیکن مٹر جلدی گل نہیں رہے کہتے ہیں پہلے تو امی بتاتی تھی کہ مٹر جو بھاپ پہ گل جائے کرتے تھے لیکن اب تو تھوڑا سا محنت لگتی ہے مٹر کو گلانے کے لئے کیونکہ سب چیزیں بہت خراب آنے لگیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے شکر ہے آج کل ٹیمارٹر تھوڑے سے سستے ہو گئے ہیں انہا پیاز اندرک لیسنٹ تو بہت ہی مہنگ ہے بھائی یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا بوائل آگیا ہے میں اس کو دس پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آج پہ رکھوں گی کہ مٹر کل جائے جب تک میں دھوتی ہوں چاول یہ دیکھیں یہ ہمارے کل گئے ہیں اور 15 منٹس ہو گئے 15 منٹ بعد میں نے ڈھکنا کھولا اور اس کو دیکھا دیکھیں چلایا تھوڑا سا میں نے اس کو اور اگر آپ اسی سٹیپ سے اسی کو فالو کریں گے تو آپ کی بہت مطبع ہر کوئی اپنی سٹیل سے بناتا ہے لیکن میں اپنے بالکل دھیلی والے سٹائل سے بناتی ہوں جیسے میری دادی بنائے کرتی تھی میں بالکل اسی ریسیپی کو فالو کرتی ہوں اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرتی کیونکہ جب آپ چینج کر دیتے ہیں تو کھانے کا ٹیسٹ کیا سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اپنی دادی کے فلیور کو کھانے کو بالکل ویسے ہی بناوں جیسے وہ بنایا کرتی تھی یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آرہا ہے مٹر کا اور اس کا تھوڑی دیر رکھ دیا یہ میں نے چاول جب تک دھو دیا ہے یہ دیکھیں دھوئے لیے چاول چاول کو اچھی طریقے سے دھونا چاہیے چاول میں بہت گندگی ہوتی ہے سفیس سفیس پانی نکل لاتا ہے جب تک سفیس سفیس پانی نکلنا بند ہو جائے گندگی والا پانی بند ہو جائے جب تک چاول کو آپ دھوتے رہیے گا لیکن اس سے پہلے میں نے چینجنگ کو سبسکرائب لائک اور فالو اپنا فیڈبیک دینا نہیں بھولے گا ادھر میں نے چاول کو ایڈ کر دیا اس کے اندر یہ دیکھیں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اس لئے ڈالوں گی تھوڑا سا پانی آپ کو پتہ ہے جب امیہ کھانا ساتھ میں لگ جاتی ہے نا ہیلپ کرنے کے لئے تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں میں امی کو زیادہ بیفیر کرتی ہوں کہ امی کے بغیر میں کھانا بلکل نہیں بنا سکتی کہ میری امی نے ہی مجھے سب کو سکھایا ان کے بغیر میں بلکل زیر ہوں وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں ماں باپ بچوں کی لڑائی چلتی رہتی ہے ابو سے تو چلتی رہتی ہے لیکن یہی پیار ہے میری امی سے میری بہت لڑائی بھی ہوتی ہے اور پیار بھی ہوتا ہے مزہ بھی ہوتا ہے اپنا مزا آتا ہے لیکن میری امی سے ہر بات پر لڑائی ہوتی ہے میری امی میری یار ہے میری دوست ہے تو میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں چلتا رہتا ہے دوستی آ رہی میں یہ دیکھئے اس میں میں نے چار گلاس پانی ڈال دیا لیکن پانی اپنے لحاظ سے ڈالیے گا زیادہ نہیں ڈالیے گا ایسا نہ ہو چاول میں پانی زیادہ ڈال گیا باتوں باتوں میں پتہ نہیں میں کہاں لے کل گئے تو یہ دیکھئے امی نے نمک چیک کیا ہے کہ نمک ہے یا نہیں تو نمک امی کو تھوڑا سا کم لگا تو پھر امی نے تھوڑا سا مزید نمک ڈالا وہ اس لئے ڈالا اچھا اس میں میں نے ایک چیز نہیں ڈالی ہے ابھی تک تمارٹر حردھنیا اور حری میرچ آپ کو میں نے بتایا تھا نا یہ میں اینڈ میں ڈالتی ہوں وہ اس لئے کیونکہ اس کے حد جو مزا آتا ہے نا وہ کچھ اور ہی آتا ہے تمارٹر کا مزا تمارٹر مجھے بہت پسند ہے اگر ہمیں مجھے ایک لئے ٹیمارٹر کاٹنے کو دیتی ہے نا تو پاچ تین چار ٹیمارٹر تو میرے پیٹھ میں ہوتا ہے میں مزاک نہیں کری سج بتا رہی تھوڑی دیکھیں رکھ دیا یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑے سا میں بوائل آنے کا انتظار کروں گی یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا بوائل آ چکا ہے کچھ لوگ یہ ہٹا دیتے ہیں میں عمومن اس کو تیز پاتھ کو ہٹا دیتی ہوں جب یہ بوائل آنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ پھر کھانے کے اندر تھوڑا سا بڑا جیپ سا ہو جاتا ہے تو جتنا فلیور آنا ہوتا ہے اس کا تیز پاتھ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ذرا سا وہ ہو گیا تو میں بھول بھی گئی تھی اس کو ہٹانا تو انہوں نے ہٹا دیا کریں آپ لوگ اس کو زیادہ اچھا ہوگا یہ دیکھیں اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو گیا اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ٹیماتر، ہرہ دھنی اور ہری مرچ اس کے بعد جو اس کا اور مزے کا مطلب کلر جو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے مطلب ہر کلر ہر فلیور اس کے اندر اپنا رنگ دیتا ہے مٹر چاول کے اندر کچھ لوگ مٹر بلاو کہتے ہیں مٹر چاول کہتے ہیں ہماری ہیں لیکن زیادہ تر میں اپنے گھر کی بتا رہی ہم لوگ اس کو زیادہ مٹر چاول ہی کہتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لکل کے مطلب رنگ لال گرین پھر اس سے لائٹ گرین ہری مرچ کا الگ وائٹ کلر الگ پانی کا کلر الگ مسالوں کا کلر الگ بہت مزے کا اور خوشبو بہت اچھی آرہی ہے بس میرا تو دل جا رہا ہے بھی لکال کے کھال میں لیکن آرلیٹی میں کھا چکی ہوں جب میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں اس کی یہ بہت مزے کا تھا اس کو دیکھ کے میرا دل جا رہا ہے بس ابھی اس سے کھالو بس اس کو یہ دیکھئے تھوڑی سیئر کے لئے اور اس کو مزید ڈھکنا لگائیں گے پسکیت پانی اس کا سکھ جائے گا چین آف یہ دیکھئے بہت مزے کا ہے اور اسی سٹائل پر بنائیں گے دیکھیں ریڈ گرین وائٹ پیاس کا اپنا تو بہت زبردس اور بہت آسم اسی سٹائل سے بنائیں گے اسی ریسیپی کو فالو کی دیکھئے گا یقین مانیے آپ کا مٹرپلاو بہت مزے کا بلکل باہر والا جو باہر لوگ اکثر کھا رہے ہوتے ہیں مٹرپلاو تم نے ایسا بنایا ہے جیسے اکثر جو ہوتا ہے دادی کے ہاتھ کا مٹرپلاو یقنی پلاو بہت ہی اچھا لگتا ہے دل چاہتا ہے بس وہی کھاتے رہو تو میری کوشش یہ ہوتی ہے بلکل پرانے کھانے بنانے کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل گوگل سے کاپی کیا جس نے جو بنا دیا وہی لگا دیا وہی کھا لیا بس سمجھتے ہیں وہی کھانا اچھا ہے لیکن نہیں جو آپ کے پرانے کھانے ہیں جیسے نانی دادی بنائے کرتی تھی ان کھانوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو پلیز یہ دو نمبر کھانے جسے میں تو اپنے سوری میں تھوڑی سی لینگویج ویسے ہی use کری میں دو نمبر کھانے کہتے ہوں جس میں changing ہوئی ہوتی ہے جن کھانوں میں تو پلیز جو کھانوں میں changing ہوا کریں ان کھانوں کو نہیں کھائے کریں جو گھر کے کھانے جس ہم لوگ جو کھا رہے ہوتے ہیں انہی flavor انہی taste انہی کے لحاظ سے اسی recipe کو follow کر کے بنایا کہ کہتے ہیں نا reese پڑوسن سیکھ والی کہانی نہیں کرنی چاہیے تو یہ دیکھیں یہ میرے مٹر چپلاو تقریبا تقریبا بن چکے ہیں تھوڑا سا دم اور میں دوں گی اس کے بعد پلیٹ میں ڈکال کے چٹنی کے ساتھ کھاؤں گی اور آپ سے share کروں گی اور یہ دیکھیں یہ ہمارے مٹر پلاو تیار ہو چکے ہیں ایک ایک چاول الگ الگ کوئی چاول چپکاوہ نہیں ہے بلکل پھریدہ چاول ہے یہ دیکھیں کوئی بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا ہاں اور ایک بات میں جو ہم پتیلی جو ہے دم پر رکھنے کے لیے توے پر رکھتی ہوں کچھ لوگ ویسے بھی رکھ لیتے ہیں لیکن توے پر رکھنے سے ہوتا ہے نیچے لگتی نہیں ہے نون اسٹک پین میں خود نہیں استعمال کرتی کیونکہ مجھے تھائی روڈ ہے تو منع کیا ہوا ہے اس لئے یہ دیکھیں یہ میں نے رائے تھا گرین چٹنی لسن مرشو کی چٹنی کے ساتھ میں کھاری ہوں اور بہت مسئے کا ہے آپ بھی کھائیے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال لکھے گا اپنے ماں باپ کا خیال لکھے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو فور ووچنگ بائی بائی